بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سعید آفریدی کنسلٹنٹ کاریکس سرجن لاہور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بائی پاس آپریشن کے بعد اپنا خیال رکھنا اور اپنے لائف سٹائل کو کس طرح ہم نے ٹھیک رکھنا ہے تاکہ یہ مسئلہ دوبارہ نہ ہو اکثر مریض یہ کرتے ہیں کہ جب آپریشن کا مہینہ دو مہینے یا تین مہینے گزر جائے سال گزر جاتا ہے تو وہ پھر دوائی لینا چھوڑ دیتے ہیں پرحیز کرنا چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ تھا وہ تو ٹھیک ہو گئے تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے یہ میں نے اپنی کلینک میں بہت سارے پیشن کے ساتھ ایکسپیرینس کیا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ اس کے بارے میں اگر آپ کا بائی پاس ہوا ہے یا آپ کی فیملی میں کسی کا بائی پاس ہوا ہے یا اس کو دل کا مسئلہ ہے اور ڈاکٹر نے دوائیاں لکھی ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دوائیاں آپ خود سے بند کر دیں آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے وہ ڈاکٹر کے مطابق ہی چلیں گے آپ وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے کون سی دوائی لینی ہے کون سی دوائی نہیں لینی اکثر بائی پاس اپریشن کے بعد دو تین قسم کے دوائی ہیں تو آپ کے ذہن سے تو یہ بات بالکل نکال دیں کہ آپ دوائی جو نے نہیں لیں گے اور آپ بالکل ٹھیک رہیں گے دیکھو اگر اگر خدا نے ٹھیک رکھنا ہے وہ ایک اور چیز ہے لیکن ہم لوگ فیکٹس پہ اور ہم لوگ وہ حقیقت پہ بات کریں گے میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں کہ جن کا تین سال پہلے یا دو سال پہلے سٹن ڈالا ہے یا دو تین سال پہلے بائی پاس ہوا ہے اور اب وہ آئے ہیں دوبارہ اسی مسئلے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب تھوڑا ہم چلتے ہیں درد ہوتی ہے تھوڑا ہم چلتے ہیں ساتھ چٹتا ہے یا ہم سیدھا لیٹ نہیں سکتے تو جب آہ تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ دوائی لینا کتنے عرصے سے بند کیا ہو ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو ایک سال ہو گیا ڈیڑھ سال ہو گیا ہم نے ہم نے دوائی نہیں لی ڈاکٹر صاحب تو ہمارا مسئلہ حال ہو گیا تھا ہم سٹن ڈال گیا تھا بائی پاس ہمارے لگ گئے تھے وہ کھانے بھی باہر سے کھاتے ہیں وہ مرغن چیزیں کھاتے ہیں چوٹا بڑا گوشت کوئی پرہیز نہیں کرتے اور بزاری کھانے وہ سارے استعمال کرتے ہیں اگر آپ نے ٹھیک رہنا ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق چلنا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دوائیاں نہ لے اور آپ پرہیز نہ کرے اور آپ ٹھیک رہے جب اللہ تعالی کی بنائیوی خون کی نالی بند ہو سکتی ہے تو انسان کی بنائیوی نالی یا اس کے اندر سٹنٹ کی ہوئی نالی وہ کیوں بند نہیں ہوگی ڈیفینٹلی وہ بند ہوگی آہ تو یہ جو دو تین قسم کی دوائیاں میں نے بتائی ہیں یہ آپ کے ساتھ لائف ٹائم کے لیے چلیں گی آپ نے خود سے کوئی دوائی بند نہیں کرنی آپ نے خود سے آہ کوئی بدپریزی نہیں کرنی اگر آپ بالکل ٹھیک بھی ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں چاہتا تب بھی آپ نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ہر چی مینے میں ایک دفعہ ملنے اور اپنے مسئلے بیان کرنے ہیں انہوں نے آپ کا کھولیسٹرول بلیڈ پریشر شوگر وغیرہ سب کے ٹیسٹ کروانے ہیں تو اسی کی مطابق دوائیاں آپ کی وہ اوپر نیچے کریں گے خود سے آپ نے کبھی بھی کوئی کچھ نہیں کرنا اور کبھی بھی کسی خوشفیمی میں نہ رہنا کہ یہ تو میں بالکل ٹھیک ہوں یہ مریض جس طرح آپ کو پہلے اچانک ہوا میں مسئلہ اس طرح دوبارہ بھی ہو سکتا ہے بائی پاس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب آپ کو دوبارہ یہ مسئلہ نہیں ہوگا بالکل ہو سکتا ہے تو اسی لیے اپنے خیال رکھیں اپنے دوائیاں کبھی نہ چھوڑیں پرہیس کبھی نہ چھوڑیں جو ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے تو انشاءاللہ پھر فیوچر میں آپ کو زیادہ مسئلے مسائل نہیں ہوں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کی اجازت دیجئے فیامان اللہ